ہم لوگ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو سفید رنگ ہم احرام باندھتے ہیں اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کیوں احرام باندھنا ہے وہ سنت والا پہلو ایک طرف ہے لیکن اس کے پیچھے پیچھے حکمت کیا ہے اور پھر کندے کو تواف میں ایک ننگا بھی کرنا ہے ان کو کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے دیکھیں اصل بات تو یہ کہ میں نے جیسے ایک لفظ کہا تھا کہ سفر آخرت کی یاد چنانچہ آپ دیکھیں کہ سفید کلر اور احرام سفید کلر کا اچھا آپ کو راستے کے اندر جانا ہے مردہ اپنے ہاتھوں کو نہیں گھما پھرا چلا سکتا ہم نے یہاں پر یہ کرنا ہے ساتھوے پارے میں اللہ نے تفصیلی احکام بیان فرمائے کہ جنگل کے اندر بھی جا رہے ہو تم کسی شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو مردہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا یہاں پر بھی تم نے کسی کو عذیت نہیں پہنچانی وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تم نے بھی فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا فلاج وہ کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا تم نے بھی نافرمانی نہیں کرنی ہے وہ امن کے ساتھ ہوتا ہے امن کا پیغامبر بن کر کے جاتا ہے تم بھی یہاں پر سفیر امن پیس کے امبیسیڈر بن کر کے جاؤ یہ اصل بات ہے کہ اللہ رب العزت یاد دلاتے ہیں ویسے بلال بھئی آج کا جو دور ہے نا مربت کے احساس کو کچل ڈالتے ہیں آلات آج تو صورت آل یہ کہ یہ جتنی جدید ٹکنالوجی آئی اس نے جہاں بے شمار فوائد پہنچائے وہاں پر معرفت خداوندی عشق اور وہ جو عقیدت وہ جو پرانے زمانے کے اندر حاجی تو وہ تھے میں نے ڈیمسکس اور شام کے اندر جا کر کے وہ پورے کے پورے جنگلات میں وہ جگہیں دیکھی ہیں جہاں سے حاجی گزرتے تھے ان کے جانوروں کے گھاٹ بنے ہوئے تھے اور بستیوں کے لوگ ان کو پانی اور ان کے جانوروں کو چارہ کھلایا کرتے تھے وہ متعین مقامات پہ دیکھے سمندری سفر بحری سفر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گنگا جمنا کے کنارے انڈیا کے اندر لوگ کس طریقے سے جاتے تھے میری بیٹی کی شادی فلان سے کروا دینا زمین کی وسیعت یہ ہے ترکے کا یوں کر دینا پتہ نہیں واپسی ہوگی کے نہیں ہوگی اس طرح سے لوگ مل کر کے جاتے تھے گویا کہ زندگیوں کے سودے کر کے جاتے تھے اور مہینوں مہینوں بادبانی کشتیوں کے اندر لبیک اللہم لبیک اب جا کر کے جب جدہ کے اندر بحری جاز لنگر انداز ہوتا تھا تو مقدس سرزمین پر جس طریقے سے پہنچتے ہی وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے تھے تب جا کر کے اس حدیث کا ولال بھئی مفہول سمجھ میں آتا ہے اس طرح مشقتوں کے بعد جب کوئی حاجی خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتا ہے تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی اس لیے کہ وہ پہلے پورے کا پورا سلطہ رہا بہت بہت ہی آپ نے بڑی مناسب بات کی